نمشکر دوستو میرے نام حریشب شکلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں all about sociology آج ہم لوگ گیٹ 2022 کا sociology کا جو paper آیا ہے اس کو solve کرنے والے ہیں آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ گیٹ ایک ایسا exam ہے جس کو pass کرنے کے بعد آپ بھارت کی کسی بھی IIT میں اپنی ranking کے انصار جس طرح سے آپ اس پرکشاں میں اپنے score کرتے ہیں اس کے آدھار پر آپ کسی بھی IIT میں admission لینے کے لیے eligible ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو گیٹ 2022 کا جو paper آیا ہے حالانکہ یہ بہت نیا ہے جو کہ 2022 کا ہے اور یہ گیٹ پرکشا جو سماشاستر میں ہونا شروع ہوئے یہ بھی کافی نئی ہے پہلے نہیں ہوتی تھی ابھی کچھ حال ہی کے ورشوں میں اسے پرارمب کیا گیا ہے تو آج ہم لوگ اسے لگائیں گے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے پرشن نمبر 27 سے کیوں شروع کیا تو آپ کو جانکاری کے لیے بتا دیں اس کے پہلے کے جو questions ہیں وہ general aptitude کے ہیں اس لیے ان میں sociology نہیں ہے سواجہ سے ہم نے انہیں question number 27 سے شروع کیا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں بہت سواغت ہے آپ کا اس ویڈیو میں انت تک بنے رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ان سارے پرشنوں کو ہم لوگ solve کریں گے جس میں سے کئی سارے آپ کے لیے لابکاری بھی ہو سکتے ہیں شروع کرتے ہیں پہلا پرشن ہے in a questionnaire based survey in a questionnaire based survey the following item was asked to a respondent I found the course interesting and structured yes or no which one of the given options clearly describes the item آپ کو اس پرشن کو پڑھ کر بتانا ہے کہ ان میں سے کون سو options اس پرشن کے لیے suitable ہیں پرشن میں پوچھا گیا ہے کہ اگر ایک سرویکشن ہم کریں پرشن والی کے ماندھیم سے اور اس میں یہ پرشن پوچھیں کہ مجھے یہ course بہت اچھا اور کافی structured لگا ہاں یا نہ میں اگر ہم اس سے اس بات کا جواب چاہیں تو یہ کس طریقے کا پرشن کہلائے گا double barled leading پرشن نکاراتمک پرشن یا پھر ایک اچھے سے frame کیا گیا پرشن آپ اپنے اتر ہمیں comment box میں دیتے رہیں جو اس پرشن کا صحیح اتر ہے وہ ہے double barled item اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ double barled کیا ہوتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ کسی بھی پرشن کو double barled تب کہا جاتا ہے جب اس میں دو دو پرشن ایک ساتھ پوچھ لیے جاتا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا اس پرشن میں پوچھا گیا ہے کہ مجھے یہ course interesting بھی لگی اور structured بھی لگی اب مان لیجئے کہ آپ کو یہ course interesting تو لگا لیکن structured نہیں لگا تو آپ کو لیکن آپ no کہیں گے تو یہ والا چھوٹ جائے گا یس کہیں گے تو یہ والا چھوٹ جائے گا یعنی آپ سمجھ رہے ہیں نا اس طرح کے پرشنوں کو ہم کہتے ہیں double barled اگر میں آپ سے پوچھوں ایک پرشن کہ آپ کے حساب سے گاڑیوں کو سرکشت اور تیج رفتار والا ہونا چاہیے ہاں یا نہ تو آپ کہیں گے ہاں سرکشت تو ہونا چاہیے لیکن تیج رفتار والا نہیں ہونا چاہیے تو اب آپ ہاں بولیں گے یا نہ بولیں گے اگر میں ہی آپ کا اتتر صحیح نہیں ہوگا اسی لیے جب پرشنوالی کا نرمان کیا جاتا ہے انسوچی کا نرمان کیا جاتا ہے تو یہ بات دھیان میں رکھی جاتی ہے کہ جب آپ اس پرشنوالی یا انسوچی کا نرمان کریں تو اس میں double barled question نہ رکھے جائیں تو double barled question یہی ہوتے ہیں جس میں کہ ایک ساتھ دو پرشن پوچھے جاتے ہیں اور اتتر ایک دینا ہوتا ہے جس سے کہ اتتر داتا بھرمیت ہو جاتا ہے اور ہمیں صحیح آنکڑے نہیں مل پاتے تو اس پرشن کا جو صحیح اتتر ہے وہ ہے double barled item اس طریقے کے پرشنو کو ہم double barled question کہتے ہیں آگے پڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے which one of the following is used in causal analysis یعنی کارکارنوادی بیاکیا جسے ہم کہتے ہیں کارکارنوادی بیاکیا اس میں کس طریقے کے ان چاروں option میں سے کسے استعمال کیا جاتا ہے کارکارنوادی بیاکیا کرنے میں یا ویسلیشن کرنے میں کس طریقے کے ان میں سے کسے یوز کیا جاتا ہے پی ارشن گڑان کو ریکھی یا ریگریشن لینیر ریگریشن جس کو ہم کہتے ہیں frequency distribution یعنی آورتی ویتران یا پھر standard deviation یعنی کی مانک ویچلن ان میں سے کسے ہم causal analysis کے دوران استعمال کرتے ہیں اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے لینیر ریگریشن لینیر ریگریشن اب آپ سوچ رہے ہیں لینیر ریگریشن کیا ہوتا ہے بھائی تو لینیر ریگریشن کا مطلب ہوتا ہے لینیر ریگریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ مان لیجیے اس کو میں آپ کو ایسے سمجھے یہ ایک ایسا پہلے تو اس کے بارے میں جان لیں لینیر ریگریشن تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارے پاس دو چر ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک چر جو ہوتا ہے وہ dependent ہوتا ہے اور دوسرا چر جو ہوتا ہے وہ independent ہوتا ہے تو اس طریقے کے چیزوں کا انالیسس کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں لینیر ریگریشن پدھتی کا پریوک کرتے ہیں ادھارن کے لیے کوئی موبائل کمپنی ادھارن کے لیے کوئی کپڑوں کا شوروم ادھارن کے لیے کوئی گاڑیوں کی کمپنی اس طریقے کے ڈیٹا کا استعمال کرتی ہے اس طریقے کے ویدھی کا پریوک کرتی ہے جس میں کی وہ یہ گراف بنا کر کے جاننا چاہتی کہ کس سمیں لوگ زیادہ ہماری کمپنی سے جڑے یا کس سمیں لوگ ہمارے سے زیادہ ودھرو کیا لوگوں نے جیسے کی جب آپ یوٹیوب کے انالیٹکس دیکھیں گے تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس ٹائم پر سب سے زیادہ گروت ہے اس ٹائم پر سب سے کم گروت ہے تو اس طریقے کے جو انالیٹکس ہیں جب یوٹیوب ان کا بارے میں بتاتا ہے تو اسے ہم اس طریقے کے گراف سے ہم لینیر ریگریشن کا پتہ لگاتے ہیں تو لینیر ریگریشن کا سیدھا سیدھا سا مطلب ہے کہ کوئی بھی وقتی یا کوئی بھی دو چر جو کے ایک ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ہیں ان کے بیچ میں کس طریقے سے ہم ایک سمبند ریلیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگلا پریشن ہے which one of the given options reflects Karl Pauper falsification principle آپ جانتے ہیں کہ Karl Pauper نے مِتھیا کرن کا سدھانت دیا تھا جس میں بتاتے ہیں مِتھیا کرن کی تھیوری تو جو مِتھیا کرن کا سدھانت ہے ان میں سے کس option کے ساتھ suitable بیٹ تا ہے any theory is scientific only if it allows empirical facts to disprove it یعنی کوئی بھی صدھانت ویگیانک تب ہی ہے جب ہم اس کے تتھیوں کو غلط ثابت کرنے پہلی بات دوسری بات جب ہم اولوکن کیے گئے data کا manipulation کریں یعنی جوڑ توڑ کریں وں یعنی جب ہم اسے غلط ثابت کریں جیسے آپ جانتے ہیں کہ آگر ہم کہیں all swans are black یعنی all swans are white تو کارل پاپر کہتے ہم یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے بجائے اس کے ہم جائیں اور ایک black swan لے کر جائیں جس یہ theory تو غلط ثابت ہو جائے یعنی ویجیان کا کام نئے تتھیوں کو کھوجنے کے ساتھ پرانے تتھیوں کا خندن کرنا ہونا چاہیے جس سے ان کے بارے میں صحیح جانکاری یا صحیح طریقے سے پتا لگایا جا سکے بات سمجھ پا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں اگلا پریشت resource mobilization ریسورس mobilization theory of social moment یعنی ساماجی آندولن ریسورس mobilization theory of social moment analysis social moment as یعنی جو resource mobilization theory ہے وہ ساماجی آندولن کو کیسے دیکھتی ہے ایک ایسا قدم جو لوگوں کو ایک ساموہ کاری کے لیے آوانتر کرتا ہے دوسرا ہے the emotional dynamics of the activates in a moment یعنی بھاونا آتم پکش کسی بھی آندولن کا یا pre existing solidarities of moment entrepreneurs that bring people together یعنی پہلے سے کچھ ایکتہ ہوتی ہے اور ایکتہ کے آدھار پر ہی لوگ پھر سے ایکتھا ہو جاتے ہیں یا پھر لوگوں کے جو प्रकट नही होतا है आ प्रकट होता है बता ये comment box में हमें इसके answer इसका जो सही जवाब है sorry हम पर थोड़ा सा ये जो latent function है ये पूछ रहा है कि latent function किसे कहते है हना यानि latent function इन में से कौन सा नहीं है इस में से कौन सा latent function नहीं है ये हिंदी में थोड़ा सा हो इसका जो सही answer है वो है to receive a certificate or degree ठीक है ये इसका सही जवाब है यानि आप university degree लेने ही जाते है तो ये latent तो हो ही नहीं सकता है बाकी तीन latent हो सकते है बाकी तीन हो सकता है कि आप वो करने ना जाए लेकिन ये तो आपका प्रकट प्रकार है आप जाते तो पढ़ने ही है आप जाते तो डिग्री लेने ही है हाँ वो बात अलग है आपको वहाँ पर अपने लिए में लेटेंट और मैंट समझे यानि जो ये तीन है ये तीन आपके लेटेंट फंक्शन है है ये वाला जो है ये आपका मैंट फंक्शन है इसी लिए मैं भी कही बार कहता हूँ कि अंग्रेजी کہ جو شبد ہیں ان پر تھوڑا دھیان دیجئے کیونکہ ہندی تھوڑی سی بھرمیت کر دینے والی ہوتی ہے یعنی جو لیٹنٹ فنکشن ہے وہ تو یہ ہے کہ بھائی چلو یونیورسٹی گئے تھے کوئی لڑکی پسند آگئی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی دوست مل گیا جس کو سٹارٹ اپ کھڑا کرنا تھا ساتھ میں ہم بھی لگ گئے یا چلو دیلی یونیورسٹی جاتے تھے تو فٹ رہتے تھے اب نہیں جاتے ہیں تو موٹے ہو گئے ہیں لیکن جو ڈگری لینے ہاں یہ تو آپ کا مینی فیسٹ فنکشن ہی تھا یہ تو کرنے آپ گئے ہی تھے ڈگری لینے گئے تھے تین چیزیں تو لگے ہاتھ ہو گئی تو ہو گئی نہیں ہو گئی نہیں ہو گئی تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ آپ کا ہو جائے گا A والا to receive a certificate a degree کیونکہ یہ لیٹنٹ نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ لیٹنٹ نہیں ہے آگے دیکھتے ہیں اگلا پرشن ہے who among the following highlighted the concept of سوراج in the reconstruction of traditional village life یعنی پرمپراغت گرامینڈ سماج میں پرمپراغت بھارتی گرامینڈ سماج کے گھر ہم بات کریں تو کس نے سوراج شبد کا کپ کا پھر سے گڑھا تھا کس نے سوراج شبد کو بتایا تھا بتائیے بہت سرل پرشن ہے اس طرح کے پرشن تو بہت آسان ہے اس کا جو صحیح جواب ہے بلکل صحیح سبھی لوگ صحیح بتا رہے ہیں اس کا صحیح جواب ہے مہتما گاندھی مہتما گاندھی جی نے سوراج شبد کو جو ہے گرامینڈ سندرب میں یا traditional village life کو سمجھانے کے لئے پرمپراغت کیا تھا اگلا پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے کی in the 1960 انڈیا adopted a heavy uses of high yielding varieties of seed chemical fertilizers pesticides and new machines to raise the productivity of agricultural land this process was described as یعنی 1960 میں بھارت نے کیا کیا heavy uses والے بیجوں کا پریوں کیا یا جو بھاری ماترہ میں اتپادن دیں ان کا پریوں کیا راسائینک اور ورکوں کا پریوں کیا pesticide یعنی کیٹ ناشک کا پریوں کیا اور نئی نئی مشینوں کا نئی نئی انت technology کا پریوں کر کے ایک کرانتی لائی اسے کیا کہا گیا بلکھل صحیح بہت آسان کوشن تھا جیسا سبھی جانتے ہیں اس کا صحیح آنسر ہے حریت کرانتی حریت کرانتی میں کافی اس طرح کے پریوں کیے گئے نئے بیجوں کے دوارہ نئے pesticides fertilizers کے دوارہ نئے آدھونی کی انتروں کے دوارہ بھارت کی اپج کو یا کرشی کو بڑھانے کا کام کیا گیا آج آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں جس کے جانک MS سوامی ناثن رہے ہیں بھارت میں آگے دیکھتے ہیں اور ویشو میں نورمن جی بور لاؤ اگلا پریشن کی طرف بڑھتے ہیں Among the toda سیدھا بڑھی سا پریشن ہے Among the toda of South ہنڈیا یعنی دکشن بھارت کے جو طوڑاز ہیں طوڑا جن جاتی ہے ان میں properties inherited patrilineally and ritualistic privileges are inherited patrilineally یعنی جو سمپتی ہے جو سمپتی کا بٹوارا ہے وہ تو پتا کی سائیڈ سے چلتا ہے لیکن جو rituals یعنی کرم کانڈ ہیں وہ ماتا کی سائیڈ سے چلتے ہیں تو اسے کیا کہا جائے گا ان چار option میں سے کون سا option ہے جو اس گھٹنا کو صحیح بات بتاتا ہے بہت صحیح ہے بلکل سبھی کا جواب صحیح ہے بہت صحیح جواب ہے بہت دوی ریکھی ہے دوی ونش ونش دونوں طرف سے دوی پکش یہ کہیں تو زیادہ بہتر ہے دوی پکش کرمکان کے صندر میں یعنی کہ جو صحیح آنسر ہے بہت دی سنٹ ہو جائے گا آگے دیکھنے ہیں which of the following scholar described india's villages as a den of ignorance narrow mindedness and communalism یہ ایک بہت important question مجھے لگا کافی important question ہے اور اس طرح پرشن پوچھے جا سکتے ہیں کہ بھارتی گرام کو یہاں سے پریبھاش بہت ضروری ہے india's villages as a den of ignorance narrow mindedness and communalism یعنی کس نے بھارتی گاؤں کو اپی اکشت سنکین مان سکتا وادی اور سمپردائی واد کے گڑھ کے روپ میں دیکھا ان میں سے کون سا option ہے کس نے اس طرح کے بات کہ ہے اس طرح کے پرشن بہت important ہے اور آج کل اس طریقے کے پرشن کا trend ہے ایسے پرشن رہے ہیں بلکل صحیح صحیح جواب vr ambedkar ہے ڈاکٹر صاحب بھیم راو ambedkar جی نے بھارتی گرام کو اس طریقے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلا پرشن ہے who among the following gave the concept of global village بہت ہی جی جانتے اس جواب کی ویشوک گاؤں کا ویچار کس نے دیا آپ نے کئی بار پڑھا ہے کئی بار نیٹ کے پی میکلہن صاحب نے ویچار دیا آگے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں commodity chain بہت اچھا پرشن یہ بھی کچھ اچھے پرشن میں سے ایک commodity chain is defined as commodity کا مطلب میں بتا دوں ویڈیو چینل پر پڑھی ہوئی ہے faticism of commodities کی آپ اسے دیکھ لیجے گا commodities یعنی پنی کرن یا پھر وسطو کا پنی کرن جس طریقے سے کال مارکس بھی بتاتے ہیں کہ commodity chain کو ہم کس طریقے سے پریبھاشت کر سکتے ہیں a series of production stages or network of labor input distributed globally among production sites یا پھر importing commodities to meet the اپنی گھریلو ضرورت کو پورا کرنے کے لئے باہر سے چیز import کرتے ہیں outsourcing the market یعنی market کو باہر لے جاتے ہیں private agencies کے through یا پھر industrialization کی جگہ پر اس کا substitute اس طریقے کا ا سہی آنسر ہے a series of production stages یعنی commodity chain کیا ہے شرنخلا شرنخلا اس طریقے سے یہ شرنخلا ہے یہ کیا ہے پہلی تو بات a series of production stages یہاں پر production اور network of labor inputs اور distributed globally among production sites mcdonald's burger آپ جگہ مل رہا ہے labor inputs دے رہے ہیں اور globally distribute اور کسی بھی شہر کسی بھی گاؤ میں چلے جائیے جنر جو سے connected ہو وہاں پر آپ اس طریقے کی چیزیں وہاں پر آسانی سے domino's mcdonald's اس طریقے چیزیں آپ وہاں پر مل جائیں گی آگے دیکھتے ہیں بہت اچھے پرشنے ہیں میں چاہوں گا ایک بھائل سے آپ تھوڑا patience کے ساتھ سمجھیں اگلا ہے which of the following is the process wherein socialist states guide economic growth through the planned allocation of public and human resources as an alternative allocation through the market یعنی nimlikit میں سے ایسا کون سا وکلپ ہے جو کہ اس بات کو بتاتا ہے سماج جو راج ہیں یا سماج وادی راج ہیں ان کو بتاتا ہے کہ اارتھک وردھی اگر آپ کو کرنی ہے تو ایک planned way میں کری جس سے مان و سن سادھن اور باقی ساری چیزوں کے ساتھ میں لے کر چکو چلی بازار ویوستہ کے ساتھ میں اس کے وکلپ کے طور پر دیکھتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اس پرشن میں بتائی سب ہی لوگ answer comment box میں بتائی اس کا بالکل صحیح اس کا صحیح جواب ہے centralized planning یعنی کیندری کرت جو planning ہے اس کو جب آپ کرتے ہیں تو آپ پتاتے کہ اس جگہ پر یہ کریے اس جگہ پر یہ کریے یعنی alternative allocation through the market جو چیزیں جو centralized planning ہوتی ہے ایک پورے یوج نا کتھر جو کام ہوتا ہے اس سے ہم اس طریقے کے ادھارن پہ صحیح fit مانتے ہیں کیونکہ پرشنا آپ ایک بار فٹ سے پڑھئے which of the following is a process where in socialist state یعنی سماج وادی راج guide economy growth through the planned location یعنی جو آرثik وردی ہے اس کا صحیح طریقے سے کریان ویان یا پھر اس کی صحیح طریقے سے لاغو کیا جائے of public and human resources یعنی جو سرکاری چیزیں ہیں ان پر بجائے اس کے alternative to allocation through the market آگے دیکھتے ہیں انگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں an approach یعنی ایسا وکلپ یا ایسی وچار دھارہ that formulates development emphasizing essential human ایسی وچار دھارہ کون سی ہے جو کہ اس بارے میں بل دیتی ہے کہ مولبھوت آوشکتاؤں کو ہم پہلے پراثم اکتہ دیں integrated development approach یعنی سمن وط وکاس کارکرم endogenous development approach basic needs approach یعنی community development approach بہت صحیح سبھی کا answer صحیح ہے basic needs approach جو مولبھوت سوویدھائیں وہ ہمیں پہلے ملیں اس کے بعد ہم آگے کا دیکھیں گے لیکن ہمیں مولبھوت سوویدھائیں جو ہے وہ پہلے ملنی چاہیے اگلے پرشن کی طرف پر پڑی ہوئی ہیں آپ اسے دیکھ سمجھ آدھین اپ آگم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے آدھین اپ آگم کو ساماج آندولن میں کس نے پیشن کس آگم 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 سمجھ آگم آگم کس نے کہا کہ ساماج آندولن میں آگم آگم شامل کیا یہ اس پرشن میں پوچھا جا رہا ہے اس کا جو صحیح اتر ہے وہ جین برہمن ہے جین برہمن نے اپنے ساماج آندولن کے آدھین میں آدھین آگم کا پیشن کیا آگم آگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں which of the following یعنی ان میں سے کون ایسی سنسطھا ہے جو کی ایک سنرچ ناتم کڑی ہے یعنی structural link between caste and gender in kinship in India یعنی ناتے داری کے اگر ہم بات کریں تو ناتے داری میں ایسی کون سی کڑی ہے جو جاتی کو اور gender کو جو کر کے رکھتی ہے جو کہ ان کے بیچ میں link کا کام کرتی ہے جاتی اور gender کے بیچ بلکل صحیح جواب اس کا صحیح answer marriage ہے ویوہ ہے ایک ایسی کڑی ہے جو جو جاتی اور ناتے داری کو بھارت میں بیچ میں کڑی ہے جو جاتی اور gender کے بیچ کام کرتی ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلہ پرشن ہے multiple choice questions ہیں بہت دھیان سے آپ اسے پڑھئیے a researcher is conducting a survey about internet internet کے بارے میں use among the student کی بچے اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں she was asked to follow a probability sampling technique اور اس سے کہا گیا کہ آپ پرائکتہ سیمپلنگ کا پریوک کرنا پرائکتہ نیدرشن کا پریوک کرنا ہے تو which of the given option is most suitable تو کس ویدھی کا پریوک کرے کس طریقے کا پریوک کرے جو کی اس کے لئے سب سے زیادہ suitable ثابت ہو سکے وہ اسے کس ویدھی کا پریوک کرنا چاہیے حالان کہ آپ کو option دیکھ نہیں پڑے گئے آسان پریوک اور شب چمک رہا ہے اس میں کہیں آپ لوگ صحیح پکڑ رہے ہیں اس پریوک کو کیونکہ اس کے وکلپ کیا ہے آئیے پہلے سمجھ دیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ یا تو بھائی وہ یہ کرے کہ کسی لائبری کے باہر کھڑا پرشاشنینک بھون سے جس کے پاس ڈیٹا رہتا ہے ان سے وہ ڈیٹا لے اور ڈیٹا کو کلپ کر کسی طریقے سے لٹری میتھڈ سے کچھ رسپونڈن سیلیکٹ کر لے اور چوتھا option کہ رہا ہے give the question to a data collection agency یا پھر بھائی کچھ نہ کرے گھر بڑھیا بلکل صحیح یہی کر رہا ہے collect the roster of students from the college administration and give the questionnaire to those selected through lottery یعنی ہم کیا کریں گے بھائی 100 لوگوں کا data لے لیں گے اور انہیں ایک باؤل میں سب کی پرچی رکھ کے ملا دیں گے ایسے سے کر کے اس میں 20 پرچی اٹھا لیں گے that is the right way یہ ایک lottery method آپ نے پڑھا ہی ہوگا simple random sampling جو ہم پڑھتے ہیں یعنی جو یہ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے کام کر سکتے ہیں اس طریقے سے چاہیں تو اپنے respondents کو select کر سکتے بڑھیا پرشن تھا اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اہا کیا بات ہے according to talk persons the dichotomies of pattern variables آپ نے پرطیمان چر پڑھے ہوئے ہیں ویڈیو پڑھی ہوئی ہے اگر نہیں دیکھا تو اسے دیکھئے یعنی پرطیمان چروں کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا versus 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 اس طرح سے Parsons کچھ چیزوں کی بات کرتے کچھ پرتیمان چروں کی بات کرتے جن کے بیچ میں سام من جس سے بٹھانا ہے وہ پرتیمان چر کون سے ہیں اس کرپشن versus what effectivity versus what diffuseness versus what ان چاروں میں ان تینوں میں سے کوئی آئے گا تو اگر عرجت sorry description کو ہم کہتے ہیں پردت اسی لئے دیکھیں میں ہندی میں تھوڑا سا ہندی انگلیزی کا ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں description کو ہم کہتے ہیں پردت تو پردت versus پردت بنام آپ نے پڑھا ہوا ہے پردت بنام عرجت بہت بڑھ بہت بڑھ پردت بنام اگر دیکھتے ہیں effectivity versus یعنی بھاو آتمکت versus بہت بڑھ بہت شاندار بھاو آتمکت versus بھاو تت اور diffuseness versus یعنی بسرن وادی versus specificity ٹھیک تو جو اس حساب سے صحیح جواب ہو جائے گا وہ A ہو جائے گا بہت بڑھ یعنی یہاں پر achievement آ جائے گا description versus achievement effectivity versus neutrality اور diffuseness versus specificity بہت شاندار اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلہ پرشن پیٹر M. بلاو سے ہے جن کی social exchange theory ہے پیٹر M. بلاو اور جورج C. homans کی آپ نے پڑھی ہوگی according to پیٹر بلاو there is dash price in social exchange but only dash exchange ratio between two social benefits because personal consideration and social norms influence the process of یعنی یہ تین جگہوں پر ان چارہ option میں کوئی ایک fit بیٹھے گا بات یہ کی جا رہی ہے بسیقل میں آپ کو سمجھ دوں کہ یہ چیز سمبھو نہیں ہے کیون کی ratio between two social benefits because personal consideration and social norm influence the process of یعنی یہ جو اس کی پرکریہ ہے اس پر پربھاو ڈالتا اب چلی یہ sentence کو پورا کر کے اس بات کو سمجھتے ہیں اس کا صحیح answer ہے no exact equilibrium یہاں پر پہلے رکھئے according to Peter Blau there is no exact equilibrium یعنی کہ according to Peter Blau there is no exact equilibrium price in social exchange یعنی exact equilibrium price تو نہیں ہو سکتا نا کہ ہم نے فلا کے شادی میں 501 روپے کا ویوہر کیا تھا تو وہ بھی ہمارے 501 روپے یک ویوہر کریں بھی ہم بھی یہ سمبھو نہیں کیونکہ اور ایسا کیوں نہیں ہے according to Peter Blau there is no exact equilibrium ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی جو آپ کسی نے دیا ہو یا پھر جو آپ social exchange میں ایک دم exact نہیں جا سکتے but only an approximate but آپ کوشش کرتے ہیں کہ چلو بھائی یا اگر ہمیں مان لو یہاں تو چلو cash کی بات ہے لیکن مان کے چلو بھائی اب انہوں نے آپ کو ایک shirt paint دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اپنے دوست shirt paint return کریں تو آپ کہ exact تو کر نہیں دیں گے ایسا تو نہیں ایسا تو کریں نہیں کیا کریں گے آپ سوچیں but only an approximate پڑھتے ہیں اچھا پرشنہ ہے according to Peter Blau there is no exact equilibrium price in social exchange but only an approximate ratio between two social benefits because personal consideration and social norms influence the process of social exchange یعنی کی جو جو social exchange کی جو پرکریہ ہے اس کو آپ کی personal consideration اور social norms جو ہوتی ہیں وہ پر بھا 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 سو میرے سو سی پرشن اچھا تھا سمجھ میں آیا ہوگا سب ہی کو پھر سن 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 بیگ کر اچھا پرشن ہے تب تک ہم لوگ اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہے ANOVA means سب نے سن رکھا ANOVA variance کا vislation کر variance یعنی کون سی چیز کتنا دور ہے فیلاؤ جسے ہندی میں کہتے ہیں یعنی variance کا analysis کرنے کے لئے ANOVA کا پر یوگ کرتے ہیں اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں اگلے پرشن ہے a researcher یعنی ایک شود کرتا got excited on seeing a celebrity tweeting about about covid 19 she downloaded 1 million tweets using a software application then she analyzed the data to find out whether celebrities have a social conscience what is this research approach called یعنی کی ایک کوئی researcher ہے ماللی جی کسی وقتی کو research کرنا ہے جو ki covid 19 کے بارے میں جو celebrity لوگ tweet کر رہے ہیں اس پر research کرنا چاہتا وہ کیا کرے گا یا کرے گی کچھ tweets download کر لیتے کسی بھی software application لگا کر لیا اب جب اس tweet کو download کر لیا وہ analyze کر رہی ہے کیا ان میں بھی ایک social conscience ہے کیا ان میں ایک ساماج چیتنا جیسی چیز دکھتی ہے ایک سمتہ کی چیتنا جیسی چیز دکھتی ہے اس approach کو ہم کیا کہیں گے جلدی سی comment box میں اپنے answers بتائیے کچھ لوگوں کے صحیح ہیں اس کا صحیح جواب inductive approach ہے inductive یعنی آگمن کا صدھانت اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر آپ کو سمجھ جانا چاہیے تا 1 million tweets اب ظاہر سے ادھر جا رہی ہے 1 million سے result بنے گی جا ہی inductive approach ہی ہے آگمن کا صدھانت ہے تو یعنی کہ ایک بار چاہیے دیکھ لیجے کہ celebrity ہے جو covid 19 کے بارے میں researcher ہے جو celebrities کا tweet ہے اس پر research کرنا چاہتا ہے جس کے لئے اس نے کیا کیا ہے کچھ tweets جو ہے download کیے ہیں اور اس research کو کیا کہیں گے اس research کو آگمن ویدھی کے دورہ کیا جائے گا اور اسے inductive approach کہتے ہیں اگلے پرشن کی طرف دیکھتے ہیں according to Robert Merton innovation یعنی نوачار جسے آپ لوگ ہندی میں کہتے ہیں is a mode of adaptation adaptation جسے آپ anukulan کہتے ہیں when cultural goals یعنی sanskritik laksh اور institutionalized means یعنی sanstha gach sadhan میں پریاز کرتا ہوں جتنا آسان ہو جائے آپ کے لئے اب اس پرشن کو سمجھ روبر Merton کے انسار نوачار ایک ایسا vidhi ہے anukulan جس میں sanskritik laksh کو dash کیا جاتا ہے اور sanstha gach sadhan کو dash کیا جاتا ہے ہن اس dash میں آپ کو بھر نا ہے چلیے بتائیے اس کا answer یعنی پہلی تو بات ہم کہنے اگر option نہیں بھی ہے پھر بھی آپ سمجھ نا چاہیے کہ جو نوачار ہے وہ کس کی بات کرتا ہے نوачار کیا sanskritik lakshiyo accept accept کرتا ہے کرتا ہے very good لیکن institutionalized means کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے that means ki cultural goals کو accept کرے گا اور institutionalized means کو reject کرے گا یعنی کہ اے والا option آپ کا صحیح ہو جائے گا اگلے پرشن کی طرف بڑھتے بھائی بڑی پرشن ہے گوف میں آپ سب نے پڑھا ہو ہے according to even government ڈریں گے جب تک پرشن سے نہیں مز آئے گا پڑھئی بڑا دیکھ کر کے ڈر ڈر جو جیوان ہے وہ کسی ایک ست کے دوارہ سنگل آثورٹی کے دوارہ ریگولیٹ کیا جاتا ہے یعنی ریگولیشن لگائی جاتی ہے through a process of dash ceremony the person shall become secondary and invisible in the overbearing social environment اور جس کے قررن کیا ہوتا ہے اس وقت کی جو عزت ہے وہ کم ہو نیچے گر جاتا نیچے گر جاتا نیچے گر جاتا ہے وقت کی عجت نیچے گر جاتی ہے یعنی کی اس وقت کی سماج میں جو پرستی ہوتی وہ ڈگر رہے بھئی آج میں نے آپ سے پڑھا گوف من بھی پولیس آئے اور وقت کو جیل پکڑ کے لے جائے ایک دن رات بر بیٹھائے رکھے اگلے دن چھوڑ دے لگے سماج میں آرے بھائی جیل چلے گئے تھے یعنی کی جو total institution ہے سمپون زنستہ ہے وہ کیا کرتی ہے وقت کی پرستی کو degrade کر دیتی ہے بات سمجھ پا رہے ہیں بہت بڑھ آگے بڑھتے ہیں کیا بات ہے اگلے پرشن کو ملائیں گے village as vicinity کس ملائیں گے village as waiting room for industrial labor markets sunscritization دیکھتے ہی آنکھے چمک گئی مجھے پتا ہے study of BC para village سب کو آتا ہے یعنی یہ دو تو آتے ہی مجھے پتا یہ دو آتے ہی ہوں گے پہلے انہی کو ملا لیتے sunscritization چلی امن شی نیوان سے ملا دیجئے دیکھتے ہی چلی دو دو س دو 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 بہت صحیح باون کا بی یعنی ا کو 3 سے ملائیں گے ویلی جیسا vicinity کو دیپانکر گپتہ سے اور بی کو ملائیے گا 4 جوناثن پیری سے کیونکہ اوڈیوگی سماشاست سے صرف جوناثن پیری کا نام یہاں پر آپ دکھ رہا ہوگا جوناثن پیری اوڈیوگی passes through stages of economic development and dash stage of marks the interval when the old blocks and resistance to steady growth are finally overcome بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ روش ٹووو نے جو stages بتائیں ہیں ان میں سے ہر nation جو ہے ان دو stages سے ہو کر گزرتا ہے وہ کون سی ہیں پہلی تو وہ بتا رہے ہیں جس میں آرث وردی آرث وکاس ہوتا ہے اور دوسری بتا رہے ہیں جب پرانے لوگ جو ہے جو یا پرانے پرتیرود ہیں وہ آگے آنے لگتے ہیں overcome کر لیتے ہیں تب تک میں آپ کو بتا دوں روش ٹووو کی book ہے the stages of economic growth ان کی book کا نام ہے جس میں وہ 5 stages بتاتے ہیں بہت صحیح آنسر 5 چلیے 5 تو پتا ہے تو میں بتا دیا آگلا بتائیے 5 اور the take off stage یعنی جو پہلی stage ہے 5 stages کون کون سی ہیں یہ آپ comment box میں بتائیے 5 stages بتاتے آگے دیکھتے ہم لوگ اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں یہ تو statement دیا ہوا ہے چلیے کچھ دیر کے لیے یہ pdf میں share کر دوں گا تب تک دیکھتا ہوں پہلے multiple choice ہامل گیا چلیے پرشن سفیر یعنی نیملکھت میں سے کون public سفیر کا جو آئیڈیا ہے لگ بھاگ اسی کے قریب ہے بتائیے جی بلکل صحیح آنکہ چمک گئی مجھے پتا ہے facebook کیا میں صحیح ہوں ہاں لیکن اس میں youtube بھی اس کا آنسر ہو سکتا ہے facebook is most بڑھی آنسر ہے facebook لیکن youtube بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پرشن میں کہا گیا ہے multiple select question یعنی آپ اس میں ایک سے زیادہ options کو select کر سکتے ہیں بھی already دونوں اس کے آنسر ہو سکتے ہیں facebook is like a public sphere کام کرتا ہے youtube کچھ بھی آپ share کر سکتے کچھ بھی بات کر سکتے آگے دیکھتے ہیں یہ آپ بتانا ہے کہ کون سا pair correct ہے یہ کرنے میں شاید آپ کو تھوڑی سی دکھت ہو لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ سیمپل سا مجھے بتا دیجئے یہ سب بول جائیے سیمپل سا مجھے بتا دیجئے کہ Anthony Giddens کو کس سے ملائیں یہ تو اوپر نام مجھے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے اب آئی آئی ٹیکنیکل تو ہوگا یہ آپ اوپر والی رو الگ کر دیجئے اور اوپر والا کولم الگ کر دیجئے تو Anthony Giddens کو آپ کس سے ملائیں گے بھائی بتائیے کمنٹ باکس میں جلدی کمنٹ کر کے بہت سیدھ تھرڈ وے سے ملائیں گے بہت بڑیا اور George Rydzer کو ملائیں گے میک ڈانلائیزیشن سے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کی باتیں صحیح ہو جائیں گے George Rydzer بات کرتے ہیں میک ڈانلائیزیشن کی اور Anthony Giddens بات کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اگلے پرشن کی طرف what concepts were studied in the famous Milgram social experiment where teachers did not hesitate to give electric shock to learners کیا بات ہے بھئی یعنی ان میں سے کون سا ایک طریقہ ہے جو Milgram social experiment میں اپنا جاتا ہے اب آپ کے دماغ میں آ رہا ہوگا کہ Milgram social experiment ہے کیا بتاتے ہیں Milgram social experiment جس میں teacher بچوں کو current لگانے سے بھی ہچکتے نہیں ہیں وہ کس میں سے کس وہ کہیں گے بتائی یا کس لیے بلکل صحیح obedience اور conformity یعنی اپنے انروپ چلانے کے لئے اور آگیاکاری بنانے کے لئے ڈرانے کے لئے آپ نے دیکھا ہوگا پرانی فلموں میں بچوں کو مار پڑ رہی دنڈی سے مار رہے ہیں دنڈی سے مار رہے چونکی بھئی بات مانو اور Milgram social effect experiment بھی اگر ہم power کی بات نہ کریں یہاں پر کچھ دیر کے لئے تو اس کے علاوہ کون سے دو options ہیں جن کی بات max ویبر کرتے ہیں بہت اچھا پرشن ہے سبھی کو آتا ہے بلکل صحیح status اور class یعنی پرستی اور ورغ کی بات کرتے max ویبر آپ جانتے ہیں یہ دونوں چیزیں ہو گئیں آگے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں وائل رائٹنگ on the diversity of rural settlements یہ میں نے پڑھایا بھی ہوا ہے class میں رورal sociology میں وائل رائٹنگ on the diversity of rural settlement یعنی گاموں کے گھن کے بارے میں برنارڈ کوہن کس طریقے گرامین پیٹن یا گرامین پرتیمان دیکھتے ہیں جسے گاؤں بنے ہیں جلدی بتائیے اس کا بہت اچھا پرشن ہے بہت ہی بڑی پرشن اور میں چاہوں گا آپ اس طریقے سکرین شوٹ بھی لے لیں کیونکہ اس طریقے پرشن ہی آ رہے ہیں بلکل صحیح جواب یہ سیدھ بات نہیں کرتے بھائی جوائنٹ ویلیج جیسی چیز کی بات نہیں کرتے یعنی اس کا آنسر جوائنٹ ویلیج ہو جائے گا مطلب اس کے آنسر یہ تین ہو جائیں گے اس پرشن میں پوچھا ہی has identified تین طرح چیز کو identified کرتے اس کو نہیں کرتے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے بڑھتے بڑھی پرشن ہے according to Andre Gunder Frank which of the following factors are responsible for the development of under development in Latin America یعنی Latin America मे development of under development ہونے کے कی کارن ہیں following factors ہیں دھیان رکھیں گے پھر سے کون کون سے کارن ہیں جو اتر دائیں ہیں Latin America کے development of under development کے لیے AG Frank کے انسار جلدی سے سبھی لوگ آنسر بتائیے پہلی تو بات یہ کہہ رہے ہیں C یعنی ki the existence of capital shortage in developed regions پون جی کی کمی اور D ہے D یعنی کی sorry sorry یعنی پہلی تو بات جو ہم اس میں لگائیں جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ ہے the relationship between the satellite and the metropolis اب آپ جان رہے ہوں گے satellite کیا ہے اور metropolis کیا ہے اگر ہم G Frank کی بات کریں تو جو satellite پہ ہیں کچھ metropolis ہیں سمجھ رہے نا پوری theory اگر آپ نے پڑی ہو گر جی فرین کی تو کچھ شہر ہیں جو metropolis ہیں جو سیٹی لائٹس ہیں جو پریدھی پر ہیں پریدھی سدھانت کی بات ہو رہی بی بی یعنی ریلیشنشپ بی سیٹی لائٹ میٹ رو پول جس کے کارنٹ ڈی و دی و یعنی کی پارٹی سی پیشن آف و و و و و و و و رہا ہے اگلے پریشن کی طرف بڑھتے ہیں مجھے پتا ہے آپ بور نہیں ہو رہے ہوں گے which of the following statements describe the concept of sustainable development یعنی ستت و و نملکت میں سے کون سا statement ہے جو صحیح پریبھا شت کرتا ہے چاہیر سی بات آنکھیں چمک رہی ہوں گی ان میں جلدی سی کمنٹ باکس میں اس کا انصر بتائیے پہلا technologies یعنی ضروری ضروری technologies کا آپ use کر رہے اور ساتھی ساتھ جو پرکرتک سانسادھن ان کا سنرکشن کرنا سیکھیں ان کو conserve کرنا سیکھیں ٹھیک ہے اگلے پرشن کی طرف بڑھتے ہیں the categories of caste and tribe have been understood as colonial construction which statements instantiate the above یعنی اگر ہم British بات colonial constructions کی بات کریں تو جاتی اور جن جاتی کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں یعنی جاتی اور جن جاتی کے سندرب میں کون سی دو بات سہی ہیں ٹھیک ہے جلدی بتائیے اس کا answer comment box میں اس کا answer ہے British anthropologists use the categories of caste and tribe to further knowledge and understanding of india society یعنی جو British مانم شاستری تھے انہوں نے ان دو شریریوں کا پریوگ جاتی اور جن جاتی کا پریوگ کس لیے کیا تھا بھارتی سماج کے بارے میں صحیح جانکاری کٹھا کرنے کے لیے ٹھیک ہے دوسرا کیا option ہو سکتا ہے بہت بڑی سکرین پر دیا گیا ہے آپ call کر سکتے ہیں اور ہماری classes جو ہے google meet پر چل رہی ہیں آپ انہیں بھی join کر سکتے تب تک کے لیے دھیان رکھ اپنا چینل کو سبسکرائب اگر نہیں کیا ہے تو ضرور کر دھیان رکھ اپنا سرکشت رہی